اسلام علیکم دوستو کیا حالا سب لوگ ٹھک ٹھک ہے خیر یہ سی ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پی اے ایف پاکستان ائر فوس کے اندر اب کس طرح جو جنوری کی جوبز ہیں اب کس طرح دو ہزار بائس کے اندر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میٹرک ٹویلتھ پاس کر لیا تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایڈوکیشن اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر بھی آپ اس سے کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل یو جوب سٹارٹ پکی کو سبکرائب نہیں کیا وہ تو جلدی سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی تمام کی تمام اور لیٹس کی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میں پوسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج انیس جنوری دو ہزار بائس ہے تو آج کے دن بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر نہیں جوبس آ چکی ہیں تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے پی اے ایف ہے فیشریز ڈپارٹمنٹ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وومن یونیورسٹی ہے فیڈرال انویسٹیگیشن ہے جس میں بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس میں جا کے اپلائے وغیرہ کر سکتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے جوین بی اے ایف تو اس کے اندر آپ کی اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو اگر ابھی تک بھی آپ نے یو جوبس آٹ پکی کو وزٹ نہیں گیا تو جلدی سے آپ وزٹ کر کے کر سکتے ہیں اگر تو یہ ویڈیو آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آگے جیسے ہی آپ کوئی بھی پوسٹ اوپن کریں گے یہاں پہ ساتھ آگے ڈیٹ کا سیکشن دیا گیا آپ 19 جنوری کو دیکھ رہے ہیں تو آپ 19 جنوری کو کلک کریں گے تو 19 جنوری کی ساری پوسٹ آپ کے سامنے کھول جائیں گی جیسے ہی میں نے یہ 19 جنوری ہے اور میں اس کی پوسٹ کو اوپن کرتا ہوں تو یہ ایک منٹ لے گا اور یہ لوڈ ہو کے ساری پوسٹ کو شو کرتے گا یہ دیکھیں 19 جنوری کی اگر آپ 18 جنوری کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 18 جنوری کی کر دیں گا اگر آپ کام کی کرنا چاہتے تو یہ اس کی بھی کر دے گا تو میں بات سٹارٹ کرتا ہوں کہ اس جو جوب کی پوزیشن جو جوب پبلش ہوئی ہے جو اندیس چنوی دو ہزار پائس اور اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ہے اکتیس چنوی دو ہزار پائس اور گورنمنٹ سیکٹر آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا اور پاکستان کا پہری پاپولر ادارہ یہ ہے پاکستان ایر فورس اور اس کا جو رینک سٹرکچر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ایر فورس والوں کا یہ والا سٹرکچر ہے پائلٹ تک ایر فورس چیف مارشل سے لے کر پائلٹ آفیسر تک ہے ایر من کا یہ والا ہے اور پینشن کا کرائٹیریا بھی یہاں پہ دیا گیا ہوا ہے اس جوب کو آپ کو کرنے کے بہت سارے بینیفیٹس بھی آپ کو ٹرین اور ایر فار ریڈیوز مل جاتا ہے آپ کو ہوسنگ سکیم اور ڈیفرنٹ جوب یا اس کا سارا آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جوئن کرنا جاتے ہیں تو یہ یہ ان کی پوزیشنز ہیں آپ ان پوزیشنز کو بھی لازمی وزیٹ کیجئے گا تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپرائب نہیں کر تو جلدی سے یار کر دیں تاکہ ہم نیکسٹ اپنے کام کی طرف جا سکیں تو یہ اس کی تین چار ایڈز ہیں اور یہاں پہ آپ کر کے آ سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو کوپی کریں اور افیشل سائٹ کے اوپر لینڈ ہو جائیں اس آرٹیکل کا لنک لینک ان ڈیسکریپشن موجود ہے جہاں سے آپ کو افیشل سائٹس کا لنکس وغیرہ بھی مل جائے گا یہاں پہ ایک اٹینشن بھی آ رہا ہے all candidates aspire to join must be a possession of نادرا سمارٹ کارڈ جن مطلب کہ وہ جو ہے نا وہ لوگ جن کی ایج کم ہے تو وہ نادرا سمارٹ کارڈ کے ذریعے یہاں پہ کریں گے اب یہاں پہ کیریئر اپرچینٹیز پہ آپ جائیں گے اور آپ کسی بھی چیز کی اگر آپ چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں برانچیز وغیرہ کسی بھی قسم کی تو آپ یہاں پہ ایزیلی آکے چیک آؤٹ وغیرہ کرے سکتے ہیں اگر تو آپ اپنی پرنٹ سلپ کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ ریجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ لکھنا ہے اور پھر آپ نے نیکس وغیرہ کر کے یہ ساری کرائیٹیریا وغیرہ آپ نے فیل آؤٹ کر کے خوشبنی آیا ہوا بٹ یہ جیسا ہی آئے گا تو پھر آپ اس کو اچھل آئی ڈی کار مدل پر چاہتے ہیں تو ابھی تو کوئی بھی ابھی تو recently join پی آئی ایر من تھا جو تیرہ دسمبر تو بائش دسمبر تھا 2021 کا ابھی ایڈز تو آ چکے ہیں بٹ ابھی کوئی اتنا کرائٹیریہ نہیں آیا وہ یہ بھائی آپ کے سامنے ہے دیتا ہوں یہ ٹیچنگ ہوسپیٹل ہے اور یہ تین چار ایڈز ہیں اور اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اندر وائز آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو آج کی ویڈیو کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بالکل آپ ریڈی رہیں نیوز پیپر کے اندر ایڈز آ چکے ہیں تو آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں جیسے یہاں پہ آن لائن پورٹل آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو یہ ہی بتانا تھا آج کی ویڈیو کے اندر تو اگر آپ نے اور بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جوب چیک اوٹ کرنیا تو آپ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یا ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو آپ جلدی سے جلدی یوٹیوب سارٹ پکے کو بھی وزٹ کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ